اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے آج جماعت چہارم کے مضمون اردو میں ہمارے پاس ایک نیا عنوان ہے حروف جار عنوان کیا ہے ہمارا آج حروف جار آج ہم بچوں حروف جار کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف جار کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے تو چلیے پہلے ہم حروف جار کی تعریف پڑھتے ہیں تعریف ہے حروف جار وہ حروف ہیں حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فیل کے ساتھ ملاتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں دوبارہ تعریف پڑھتے ہوں میں حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فیل کے ساتھ ملاتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں اب اسم کو اسم کے ساتھ ملانے کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی نام کو کسی بھی نام کے ساتھ ملانے کو اسم کو اسم کے ساتھ ملانے کا کہتے ہیں یا اسم کو کسی فیل کے ساتھ یعنی کسی بھی نام کو کسی بھی کام کے ساتھ ملانے کو اسم کو فیل کے ساتھ ملانے کا کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک مثال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حروفے جار کون سے ہوتے ہیں حروفے جار ہیں کا کے پر میں اور نہیں حروفے جار کون کون سے ہیں کا کے پر میں اور نہیں تو یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی کہ حروفے جار کون کون سے ہیں اور حروف اجار کی تعریف کیا ہے تو چلے آگے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بچوں یہاں پر ایک تصویر ہے اس تصویر میں آپ نے گوڑ کرے تو کیا لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے احمد اس تصویر پر کیا لکھا ہے احمد کہ یہ لڑکا ہے اور لڑکے کا نام کیا ہے احمد ہے اور یہ کیا ہے بچوں ہمارے پاس یہ گھر ہے کیا ہے گھر ہے اب ہم نے پیچھے بھی تعریف میں کیا پڑھا کہ حروف اجار وہ ہوتے ہیں جو کسی اسم کو کسی اسم کے ساتھ یا اسم کو فیل کے ساتھ ملانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں کا کے پر میں اور نے وغیرہ ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں ایک جملہ بناوں جیسے یہاں پر دو اسم ہے نا پہلا اسم ہے احمد اور دوسرا اسم کیا ہے گھر ہے یہ دونوں ہیں اسم تو اسم کو اگر ہم اسم کے ساتھ ملائیں تو یہاں پر میں ایک جملہ بناتی ہوں کہ یہ احمد کا گھر ہے یا اگر ایک اور جملہ بناوں کہ یہ گھر احمد کا ہے یہ گھر احمد کا ہے تو اس میں دیکھیں اسم کو اسم کے ساتھ کون ملا رہا ہے کافلیف کا کون ملا رہا ہے کافلیف کا تو یہاں پر حروف جار بھی کیا ہوا کافلیف کا تو دیکھیں اکر میں دوبارہ مثال بولوں کہ یہ گھر احمد کا ہے تو حروف جار اسم میں کیا آ گیا کافلیف کا آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہاں پر مثال آگے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے سمجھائی ہے کہ یہ گھر احمد کا ہے اب دیکھیں گھر بھی اسم ہے اور احمد بھی اسم ہے تو ان دو اسموں کو کون ملا رہا ہے آپس میں کافلیف کا اب نیچے دیکھیں نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر دیئے گئے جملے میں ہمارے پاس دو اسم ہیں کتنی اسم ہیں دو اسم ہیں پہلا اسم کیا ہے گھر اور دوسرا اسم کیا ہے احمد اس جملے میں ہرف کافلیف کا بتا رہا ہے کہ گھر اور احمد میں کیا تعلق ہے گھر اور احمد میں کیا تعلق ہے اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کا کے اور پر اور می اور نے وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فیل کے ساتھ ملاتے ہیں دوبارہ پڑھتی ہوں جو ہم نے ابھی پیچھے تحریف پڑھے تھی وہ یہاں پر دوبارہ آگئی ہے آپ نے گھوڑ سے سننی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے کا کے پر می اور نے وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فیل کے ساتھ ملاتے ہیں نیچے کچھ جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں کو کا کے پر میں اور نے لگا کر مکمل کریں یعنی کہ حروف جار لگا کر ان جملوں کو کیا کرنے ہم نے مکمل کرنا ہے اب آپ کو حروف جار کی تعریف کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اسی کی مدد سے کیا کریں گے یہ جملے مکمل کریں گے حروف جار لگا کر تو چلیے پہلا جملہ ہے بس ٹراب ڈیش حجوم تھا بس ٹراب ڈیش حجوم تھا یہاں پر آئے گا پر بس ٹراب پر حجوم تھا جملہ نمبر دو ہے برتن علماری ڈیش اندر تھے برتن علماری ڈیش اندر تھے یہاں پر کیا آجے گا کے برتن علماری کے اندر تھے ٹھیک ہے جملہ نمبر تین ہے مچھلیاں پانی ڈیش تیر رہی ہیں مچھلیاں پانی ڈیش تیر رہی ہیں یہاں پر کیا آجے گا می پانی می مچھلیاں پانی می تیر رہی ہیں جملہ نمبر چار ہے آمنا ڈیش کھیر پکائی آمنا ڈیش کھیر پکائی تو یہاں پر حروفے جار کون سا آئے گا نے آمنا نے آمنا نے کھیر پکائی جملہ نمبر پانچ ہے علی ڈیش کلم خوبصورت ہے یہاں پر کون سا حروفے جار آئے گا کا علی کا کلم خوبصورت ہے تو بچوں یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آپ کی ہوم اسائیمنٹ یعنی گھر کا کام کیا ہے یہ جو آخر والے تین جملے ہیں تین چار اور پانچ یہ تین جملے آپ نے اپنی شیرٹ پر یعنی اپنی ہوم اسائیمنٹ میں گھر کے کام میں لکھنے ہیں اور لکھ کر ان سب کو دوبارہ سے یاد بھی کرنا ہے اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ نے اس لیکچر کو پھر سے دیکھنا ہے اور اچھے سے سمجھ کر اپنا کام مکمل کرنا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا نیکسٹ ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ